ہیلو ایوری برڈی ویلکم تو ارحان انٹرٹینمنٹ تویار آج ہم لوگ بات کریں گے فرکس آف نیچر مووی کے بارے میں مووی کی شروعات میں ہمیں اوہائیو سٹی بتائی جاتی ہے جس میں یومین ویمپائر اور زومبی مل کر رہتے ہیں اس شہر میں ویمپائرز کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اسی لئے ان کو ساری فیسلیٹیز بھی دی گئی ہے اتنا ہی نہیں ان کو خون کی بوٹل بھی دی جاتی ہے پینے کے لئے تاکہ وہ یومینز کا بلڈ نہ پی سکے اس شہر میں دوسرے پوزیشن میں ہوتے ہیں یومینز اور تیسرے پوزیشن میں ہیں زومبیز حالانکہ کچھ ایسے بھی زومبیز ہیں جن کو شہر کے باہر رکھا گیا تاکہ وہ لوگ یومینز کا برین نہ کھا سکے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سارے زومبیز ہیں ان کے دلیے میں ایک مشین ہمیں نظر آتی تاکہ وہ مشین ان زومبیز کو کنٹرول میں رکھ سکے سب سے خاص بات ہے کہ اس شہر میں یومینز ویمپائر اور زومبیز ان کے بچوں کے لئے سکول بھی ہے جہاں ہماری مووی کا پہلا کیریکٹر ڈگ ہمیں نظر آتا ہے ڈگ لورلے کو بہت پسند کرتا ہے لیکن لورلے ڈگ میں کچھ خاص انٹریسٹ نہیں دکھاتی ہے اب ہمیں اس مووی کی دوسری مین کیریکٹر پیٹرا نظر آتی ہے پیٹرا ایک یومین ہے پر پیٹرا پیار کرتی ہے ملان جو کی ایک ویمپائر ہے وہی ملان پیٹرا کو اپنے ہاؤس پارٹی میں بلاتا ہے پھر شین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے اس مووی کا تیسرا مین کیریکٹر جس کا نام ہے نیڈ نیڈ اسکول کا سب سے انٹیلیجن سٹوڈنٹ ہے لیکن اتنا انٹیلیجن ہونے کے باوجود بھی نیڈ کو اس کے پیارٹ یوز لے سمجھتے ہیں نیک سین میں ہمیں پیٹرا نظر آتی ہے جو ملان کے ساتھ پارٹی کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پیٹرا ملان کے ساتھ انٹی میٹ بھی ہو جاتی ہے تب ہی ملان اس کو بائٹ کرنے کی ٹرائے کرتا ہے بٹ پیٹرا اسے منا کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ملان کو گصہ آ جاتا ہے تب ہی پیٹرا مان جاتی ہے اور ملان پیٹرا کو بائٹ کر لیتا ہے اگلے دن جب پیٹرا خود کو میرر میں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اب دیرے دیرے ویمپائر میں بدل رہی ہے وہ فوراں ملان کو کال کرتی ہے ملان سے کوئی ریسپونس نہیں ملتا اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ملان نے اس کو یوز کیا صرف اس کا بلٹ پینے کے لیے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں سکول کا پلیگران نظر آتا ہے جہاں ہمیں ایک کوچ انٹروڈیس کیا جاتا ہے جو کوچ ہونے کے ساتھ ایک میٹ فیکٹری کا اونر بھی ہے کوچ بہت لالچی تھا اس نے اپنے فائدے کے لیے فیکٹری میں کام کرنے والے سارے یومنز کو نکال دیا تھا اور ان کے بدلے زومبیز کو کو اپوائٹ کر لیا تھا اسی بیچ دک ساتھی کھلاڑی کو انجرڈ کر دیتا ہے جس پر کوچ بہت ناراض ہو جاتا ہے پر آڈینس میں کھڑی لورلے دک سے امپریس ہو جاتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے دک سے اکیلے ملنے کے لیے دک اور لورلے انٹیمیٹ ہونے ہی والے ہوتے ہیں اتنے میں دک کے پیرنٹس آ جاتے ہیں لورلے وینڈو سے فاگ جاتی ہے تب دک کے پیرنٹس دک کو سمجھاتا ہے کہ تم بڑے ہو رہے ہو اور تمہارے اندر بدلہ ہوگے یہ سن کر دک کافی انکمفیٹیول ہوتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں نیٹ نظر آتا ہے جسے اس کے پیرنٹس زلیل کر رہے ہوتا ہے یہ دیکھ کر نیٹ گھر سے نکل جاتا ہے اور زومبیز کے ایریے میں پہنچ جاتا ہے یہاں نیٹ دیکھتا ہے کہ زومبیز کتنا خوش ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں اس کو نیٹ بائٹ کرنے کہتا ہے اور پھر نیٹ بھی زومبی بن جاتا ہے کچھ دنوں بعد شہر میں ایلینز کا حملہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ہیومنز ویمپائر اور زومبیز سب ڈر جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ایلینز آئے ہوں گے بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ تینوں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اسی بیچ لورلائی ہمیں نظر آتی ہے جس کو یہ سب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ دیکھ کو کہتی ہے انٹیمیٹ ہونے کیلئے اسی لئے دیکھ لورلائی کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے بس وہ انٹیمیٹ ہونے ہی والے ہوتے ہیں تب ہیومپائر ان پر حملہ کر دیتے ہیں دونوں کسی طرح سے وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں پر ویمپائر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے دونوں ایک گھر میں چھپ جاتے ہیں تب زومبیز بھی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ویمپائر بھی اتنے میں آ جاتے ہیں اس حملے میں لورلائی مارے جاتی ہے اور اب صرف دک پیٹرا اور نیٹ ہی بچے ہیں تب ہی تینوں ایک دوسرے کو اٹیک کرنے ہی والے ہوتے ہیں اسی وقت ایلینس آ جاتے ہیں تب ہی دک کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ اس کے ٹیچر کا گھر ہے جس میں بیسمنٹ بھی ہے اور ان کا ٹیچر ضرور بیسمنٹ میں ہی چھپا ہوگا دک ریکویسٹ ہوتا ہے اور ٹیچر مان جاتا ہے اور ان تینوں کو بیسمنٹ میں اپنے ساتھ چھپا لیتا ہے دک یہاں نظر رکھ رہا ہوتا ہے ایلینس پر اور اتنے میں پیٹرا اور نیٹ کو اتنی بھوگ لگتی کہ وہ دک کے ٹیچر کو ہی کھا لیتے ہیں دک کو یہ دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے پر اب وہ کر ہی کیا سکتا ہے تینوں وہ رات اسی بیسمنٹ میں نکال لیتے ہیں لیکن دک کو اپنے پیرنٹس کی فکر بھی ہوتی ہے اسی لئے صبح ہوتے ہی وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے دھوپ ہونے کی وجہ سے پیٹرا کی سکین جلنے لگ جاتی ہے کیونکہ ویمپیرز دھوپ میں نہیں نکل سکتے دک اپنے ساڑھے کپڑے نکال کے پیٹرا کو پیرا جاتا ہے اور تینوں بھاگنے لگتے ہیں پر ایلینس کی وجہ سے تینوں الگ الگ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں پیٹرا اور نیٹ کالیج بہت جاتے ہیں اور فائنلی وہاں دک بھی آ جاتا ہے یہاں دک بتاتا ہے کہ اس کو راستے میں ایلین نے دیکھ لیا تھا پر ایلینس نے اس پر حملہ نہیں کیا تب ہی نیٹ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جب ایلینس نے ان پر اٹیک کیا تھا تو وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایلینس کو بینہ کپڑے کے لوگ نظر نہیں آتے اسی لئے دک کو وہ دیکھ نہیں پائے پھر تینوں کچھ وقت وہی بھی داتے اور بعد میں بینہ کپڑے کے باہر نکل جاتے اور دک کے گھر جاتے پر وہاں جانے کے بعد ان کو وہاں کوئی نہیں ملتا مین وائل فیر سے ایلینس ان پر حملہ کر دیتے کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے کپڑے پہن لیے تھے تب ہی نیٹ کو ایلینس اپنے ساتھ لے جاتے پیٹرا ایلینس پر اٹیک کرتی ہے پر وہ ناکامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد پیٹرا اور دک بہت نیراش ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں نیٹ واپس آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو بڑھاتا ہے شاید پیٹرا سکسیس ہو گئے ایلینس کو مارنے میں اسی لئے ایلینس اس کو بیس کیم لے کے جانے میں ناکامیاب رہے اور اسی لئے وہ بیچ میں ہی گر گیا یہاں نیٹ ڈک کو کہتا ہے ایلینس ان کو مار نہیں رہے بلکہ بیس کیم لے جا رہے تب ہی ڈک کو لگتا ہے میں بھی اس کے پیرنٹس بھی وہی بیس کیم میں ہو گئے ڈک کہتا ہے اب کیا کرے نیٹ کہتا ہے ہم کو وہ چیز دے دینی چاہیے ایلینس یہاں ایک کیمیکل کے لئے آئے تھے جس کا ٹیسٹ بلکل میٹ جیسا تھا تینوں کیمیکل لیب تک پہنچتے ہیں جہاں انہیں کوچ ملتا ہے پیٹرا اور ڈک کوچ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوچ کی گرل فرینڈ کی آواز آتی ہے جا کر دیکھتے ہیں تو نیٹ کوچ کی گرل فرینڈ کو کھا لیتا ہے کوچ غصے میں آ کر تینوں کو باہر نکال دیتا ہے اور یہاں ایلینس ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور تینوں کو بیس کیم لے جاتے ہیں بیس کیم میں جانے کے بعد نیٹ کو اس کی فیملی مل جاتی ہے جو کہ اب زومبی میں بدل گئی ہے یہ دیکھ کر نیٹ بہت خوش ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈک کو بھی اس کے پیرنٹس بیس کیم میں مل جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی یومنز ہی تھے اب ڈک سب کو یونائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ سب مل کے ایلینس کے اس ٹرائپ کو توڑ سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ سب لوگ مل کر اس ٹرائپ کو توڑ دیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں سب لوگ وہاں سے نکل کر سیدھا کوچ کے فیکٹری جاتے ہیں لیکن ان کے پیچھے پیچھے وہاں ایلینس بھی بہت جاتے ہیں جن کے باڈی سے عجیب تہر ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے کریچرز نکلتے ہیں اور کیمیکل ٹینک میں کود جاتے ہیں اور ایک بڑے کریچر میں بدل جاتے ہیں پہلے تو ایلین ان لوگوں کو کیمیکل دینے کے لیے تھینکیو بولتا ہے پھر ان کو ہی ابیوز بھی کرنے لگتا ہے اتنا ہی نہیں بے ریمی سے وہاں کھڑے لوگوں کو مارنے بھی لگتا ہے وہ ایلین تب ہی دک ایلین پر ایمینو ایسیے ڈالتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ کرنے کو کہتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ایلین پگلنے لگتے ہیں اتنے میں ملان پیٹرا پر حملہ کر دیتا ہے یہ دک دیکھ لیتا ہے اور دک پیٹرا کو تو اس لڑائی میں دک بہت بری طرح سے ہار جاتا ہے اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے اور اس کی ساسے بھی رک جاتی ہے لیکن فائنلی یہاں پر اس مویو کا ایک بڑا ٹویسٹ ریویل ہوتا ہے کہ دک ہیومن نہیں بلکہ ایک ویرولف ہے اور یہاں دک ویرولف میں بدل جاتا ہے اور ملان کو مار دیتا ہے کبھی ایلین ہمیں نظر آتا ہے جو گلنے کے وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کسی کو ہٹ نہیں کر پاتا اور در کے واپس اپنے سپیشیپ میں چلا جاتا ہے پر جاتے جاتے وہ ایلین ایک ایٹومک بوم پھیک دیتا ہے جو نیٹ کیچ کر لیتا ہے اور دک وہ ایٹومک بوم ریٹن اس ایلین کی شیپ میں پھیک دیتا ہے اور شیپ دیشٹرائی ہو جاتا ہے اور فائنلی سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور مووی یہیں دی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی ایکسپلینیشن اچھی لگی تو یار اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اسی طریقے کی ایکسپلینیشن ویڈیوز چاہیے اس چینل پہ تو یار اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ دلتے ہیں stay safe